میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کیسے سمجھاؤں جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے آپ تو بس ہر بات پر گلہ گھونٹ دیتے ہیں آپ نے یہ تو پوچھ لیا ہوتا کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہتی ہوں اس کی پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی بس فقط لڑائی مول لینا چاہتی ہو لڑائی میں مول لینا چاہتی ہوں کہ آپ سارے ہمسائے اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ آئے دن مجھ سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں خدا جھوٹ نہ بلوائے تو ایک برس تک میں تم سے کوئی تلخ بات کی ہے نہ شیری شیری بات کرنے کا آپ کو سلیکہ ہی کہاں آتا ہے نوکر کو آواز دے کر بلوائیں گے تو سارے محلے کو پتا چل جائے گا کہ آپ اسے گولی مار کے ہلاک کرنا چاہتے ہیں میرے پاس بندوق ہی نہیں ویسے میں خرید سکتا ہوں مگر اس کو چلائے گا کون میں تو پٹاخے سے ڈرتا ہوں آپ بنیے نہیں میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں یہ فراڈ میرے ساتھ نہیں چلے گا آپ کا اب میں فراڈ بن گیا آپ ہمیشہ سے فراڈ تھے یہ فیصلہ آپ نے کن وجوہات پر قائم کیا آپ جب پانچویں جماعت میں پڑتے تھے تو کیا آپ نے ابا جی کی جیب سے دو روپے نہیں نکالے تھے نکالے تھے کیوں اس لیے کہ بھنگی کی لڑکی کو ضرورت تھی اس لیے کہ وہ بھنگی کی لڑکی تھی بہت بیمار والد صاحب سے اگر کہا جاتا تو وہ کبھی ایک پیسہ بھی نہ دیتے میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ ان کے کوٹ سے دو روپے نکال کر اس کو دے دوں یہ کوئی گناہ ہے جی ہاں بہت بڑا ثواب ہے باپ کے کوٹ پر چھاپا مار کر آپ تو اپنے خیال کے مطابق جنت میں اپنی سیٹ بک کر آ چکے لیکن میں آپ سے کہہ دیتی ہوں کہ اس کی سزا آپ کو اتنی کڑی ملے گی کہ آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی طبیعت تو میری ہر روز صاف کی جاتی ہے اب اتنی صاف ہو گئی ہے کہ چاہتا ہوں کہ اس طبیعت کو کیچڑ میں لطپت کر دوں تاکہ تمہارا مشغلہ جاری رہ سکے یہ کیچڑ میں تو آپ ہر وقت لتھرے رہتے ہیں یہ سرسر بہتان ہے بہتان کیا ہے حقیقت ہے آپ سر سے پاؤں تک کیچڑ میں دھسے ہوئے ہیں آپ کو کسی نفیس چیز سے دلچسپ بھی ہی نہیں بات کریں گے تو غلازت کی نہاتے آپ نہیں غزب خدا کا میں دن میں تین مرتبہ نہاتا ہوں وہ بھی کوئی نہانا ہے بدن پر دو ڈونگے پانی کے ڈالے تولیہ سے اپنا نیم خوش قسم پہنچا اور غزب خانے سے باہر نکل آئے دو ڈونگے تو نہیں کم از کم بیس ہوتے ہیں تو ان سے بھی کیا ہوتا ہے کیا آپ نے آج تک کبھی سابون استعمال کیا میں تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ سابون جلد کے لیے بہت مزر ہے کیوں اس لیے کہ اس میں ایسے تیزابی مادے ہوتے ہیں نازک ہونے کا سوال نہیں یہ ایک سائنٹیفک بحث ہے میں سائنٹیفک وائنٹیفک کچھ نہیں جانتی بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ سابون کیوں استعمال نہیں کرتے بھائی تمہیں بتا تو چکا ہوں کہ یہ مزر ہے تو آپ نہاتے کس طرح ہیں نہانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے پانی ڈالتے گئے اور نہاتے گئے جسم پر آپ کوئی چیز نہیں ملتے میرا مطلب ہے سابون نہیں تو کوئی اور چیز ملا کرتا ہوں کیا بے سن وہ کیا ہوتا ہے ارے بھائی چینے کا آٹا آپ کی جو بات ہے نرالی ہے میں تو آپ جیسے سنگی سے خدا کی قسم تنگ آ گئی ہوں میری سمجھ میں نہیں آتا کہاں جاؤں اپنے میکے چلی جاؤ وہاں دوں میں اپنے ہم خیال مل جائیں گی میں کیوں جاؤں وہاں میں یہی رہوں گی میں نے تم سے آج ہی کہا اس لیے کہ تم لاکھ مرتبہ مجھے دھمکی دیتی رہی ہو کہ میں چلی جاؤں گی اپنے میکے مجھے جب جانا ہوگا نا چلی جاؤں گی آج تمہاری طبیعت نہیں چاہتی آپ مجھے چڑانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں میں نے تو کوئی کوشش نہیں کی اگر تم چاہتی ہو کہ کوشش کروں تو یقین مانو تم ابھی تانگہ لے کر سٹیشن پہنچ جاؤ گی کوشش کر کے دیکھ لیجئے میں یہاں سے ایک انچ نہیں ہٹوں گی یہ میرا گھر ہے آپ کا ہے آپ کے باپ دادا کا ہے لیکن یہ تو بتائیے میرے باپ دادا کا نام مت لیجئے ان بیچاروں کا کیا قصور تھا قصور تو سارا میرا ہے لیکن بیگم تم کبھی کبھی اتنا غور کر لیا کرو کہ میں نے آخر تمہیں کون سا جانی نقصان پہنچایا ہے کہ تم لٹھ لے کر میرے پیچھے پڑ جاتی ہو لٹھ تو ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں رہا ہے میں تو اسے اٹھا بھی نہیں سکتی تم بڑے سے بڑا گرز اٹھا سکتی ہو تم ایسی عورتوں میں بلا کی قوت ہوتی ہے کہ تم عقاب ہو تمہارے سامنے تو میری حیثیت ایک چڑیا کیسی ہے باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے آپ چڑیاں ہیں سبحان اللہ جب کڑکتے اور گرشتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیر دھار رہا ہے اس شیر کو پہلے ایک نظر دیکھ لو کیا دیکھوں پندرہ برس سے دیکھ رہی ہوں یہ خاک سار شیر ہے کیا شیر ہے مگر خاک میں لپٹا ہوا اس تعریف کا شکریہ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کہنا کیا چاہتی تھی آپ اتنے لائک فائک بنے پھرتے ہیں سمجھے کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں تمہاری باتیں تو صرف خدا ہی سمجھ سکتا ہے میں کیا سمجھوں گا خدا کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں خدا کو اگر بیچ میں نہ لائے جائے تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا بڑے آئے آپ خدا کو ماننے والے خدا کو تو میں ہمیشہ سے مانتا آیا ہوں وہ طاقت جو دنیا پر کنٹرول کرتی ہے کنٹرول تو آپ مجھ پر کرتے آئے ہیں کس قسم کا ہر قسم کا مزاج تک اپنی مرضی کے موافق کوئی چیز نہیں کر سکتی کپڑے لیتی ہوں تو اس میں آپ کی مرضی کا دخل ہوتا ہے کھانے کے بارے میں بھی آپ کی مرضی چلتی ہے آج یہ پکے گا کل وہ پکے گا اس میں تمہیں اعتراض ہے اعتراض کیوں نہیں میرا جی اگر کبھی چاہتا ہے کہ اوجھڑی کھاؤں تو آپ نفرت کا اظہار کرتے ہیں اوجھڑی بھی کوئی کھانے کی شئے ہے آپ کیا جانے کتنی مزیدار ہوتی ہے میں ایسی غلط چیز کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا اور ٹینڈے بکواس ہیں سبزی کی سب سے بڑی توہین ہیں ان میں کوئی رس ہوتا ہے نالذت بس فقط ٹینڈے ہوتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پیدا کس غرض کے لیے کیے گئے تھے نہایت واہیات ہوتے ہیں میں تو اکثر یہ دعا مانگتا ہوں کہ ان کا وجود سرحی سے غائب ہو جائے بڑے بے جان ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں قدو بدرجہ بہتر ہے حالانکہ وہ بھی مجھے سخت آپ کو کون سی چیز پسند ہے پر اچھی چیز میں آپ کی گڑے ڈالتے ہیں بھنڈی آپ کو پسند نہیں کہ اس میں لے سوتی ہے گوبی آپ کو نہیں بھاتی کہ اس میں یہ نقص نکالا جاتا ہے کہ بدبو ہوتی ہے ٹیمارٹر آپ کو اچھے نہیں لگتے اس لیے کہ اس کے چھلکے حضم نہیں ہوتے تو تم ان باتوں کو چھوڑو ٹینڈے گوبی اور ٹیمارٹر جائیں جہنم میں تم مجھے یہ بتاؤ کہ مجھ سے کہنا کیا چاہتی تھی کچھ بھی نہیں بس ایسے ہی آگئی میں نے دیکھا کہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے تو آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئی بڑی نوازش آپ کی لیکن کچھ نہ کچھ تو ضرور کہنا ہوگا آپ کو آپ سے اگر کچھ کہہ بھی دیا تو اس کا حاصل کیا ہوگا جو آگے آپ کو حاصل ہوتا رہا ہے اسی حساب سے آج بھی حاصل ہو جائے گا آپ یہاں سے کچھ حاصل کیے بغیر ٹلیں گی کیسے میں آپ سے ایک خاص بات کرنے آئی تھی کیا میں یہ کہنے آئی تھی کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں آپ کیا سمجھانے آئی تھی مجھے آپ کو تو خدای سمجھائے گا میں یہ کہنے آئی تھی کہ آپ پتلون پہن کر اس کے بٹن بال کے نمے بند نہ کیا کریں ہمسائیوں کو سخت اعتراض ہے یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے